بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کافی دن بعد آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں بہت سارے آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے یوٹیوب پر بھی کافی کمنٹس کیے کہ شہزاد بھائی ویڈیو نہیں آرہی واتس اپ بھی میرا اسی میسیج سے بھر گیا آپ لوگوں کے کہ شہزاد بھائی ویڈیو کیوں نہیں آرہی کافی دن ہو گئے تو تھوڑا سا بھائی مصروف تھا دکان کے اوپر آج کل برائیڈل سوٹ زیادہ مننا ہے شادیوں کا سیزن ہے تو سالیاں لیں گے غرارے چولی بس یہی سب کچھ میں بنا رہا تھا تو آج آپ کے لئے گلہ ایسا لے کر آیا ہوں زبردست منٹوں میں تیار ہونے والا آج تھوڑا سا مجھے فرصت ملی ہے تو سوچا آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرتا جاؤں میں کام بہت سادہ اور خوبصورت سا گلہ جلدی بن جانے والا برینڈٹ سا یہ نیک ڈیزائن ہے وی شیپ گلے پر ہم نے اس کو بنانا ہے دیکھیں اکیس یا بیس چیسٹ سائز ہو تو آپ نے اس کی یہاں سے چوڑائی رکھنی ہے ساڑھے چھے انچ کی بلکل اس طریقے سے اس کے دونوں نشان لگانے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ویڈیو ہے اور آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گی اور آپ اچھی طریقے سے بنانا سیکھ جائیں گے کوشش اپنی پوری کروں گا دیکھیں اس کی ڈیپ جو ہے ہم نے رکھنی ہے آپ جتنا بھی گلہ آپ ڈیپ میں رکھتے ہیں اپنا تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ نوک والا یہ وی گلہ یا انڈین گلہ جس میں نوک بنتی ہے تو آپ اس کی جب بھی نوک والا گلہ کوئی بھی ہو تو آپ ڈیپ کو تقریباً آدھے سے پون انچ بڑا کر کے نشان لگایا کریں چاہے آپ کے گلے کا سائز کوئی بھی ہو دیکھیں اب اوپر سے ہم نے یہاں سے دباؤ اتنا لینا ہے آدھے انچ کا تو آدھے انچ نیچے نشان لگایا اور یہاں سے ہم نے نیچے والے نشان سے اس والے نشان کو اس طرح ملا دینا ہے بلکل اس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے تقریباً ایک پوائنٹ دور یہ نشان کو رکھا اوپر سے ہم لگائیں گے اس کا پندرہ یا سالے پندرہ بس اتنا نشان لگائیں اگر چائٹ کی لین زیادہ ہے اور پہننے والی کی ہائٹ اچھی ہے تو آپ اس نشان کو سولہ انچ پر بھی لگا سکتے ہیں چاہے نہ آپ کا کیسہ بھی ہو یا ہائٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ان کی ہائٹ ذرا چھوٹی ہے جن کی یہ شائٹ ہے تو دیکھیں میں نے اس طرح یہ نشان لگا لیا اس کو ایک پوائنٹ کا پورا نیچے تک سولہ انچ سالے پندرہ انچ تک یہ دیکھیں یہاں سے ایک پوائنٹ گیپ رکھتے ہوئے نیچے سے بھی میں نے اس کو بارک سی وہ نوک بنا دی اس کو تاکہ گلہ ٹن کرنے میں آسانی رہے اور یہ پون انچ کا ہم نے چاروں طرف سے دباؤ کو چھوڑنا ہے اور پھر اس طریقے سے گلے کی کٹنگ کر لینی ہے بہت آسان اور خوبصورت گلہ آپ کے لیے بنا کے ٹرائز ضرور کیجئے گا اور دھیان سے سیکھے گا دیکھیں یہاں سے ہم نے اس طرح نوکیلے شیف میں تینچی کو سٹارٹ لینا ہے اور اوپر ہم اس طرح لیتے ہوئیں گے گلہ بکرم کو پکڑنے کا طریقہ دیکھا کریں میں کس طرح پکڑتا ہوں کہ گلہ آگے پیچھے ادھر ادھر نہیں سرکتا گلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس کو کپڑے پر چپکا لیں گے جسے ہم سادہ کپڑے پر چپکاتے ہیں اور پھر اس کو سائیڈوں سے ٹرن بھی کر لیں گے دیکھیں یہ گلہ میں نے سادہ کپڑے پر چپکا لیا اس سب جنگہ سے میں نے اس کو ٹرن بھی کر لیا نیچے سے بھی اس کو دیکھیں اوپر کی طرف یہ میں نے ٹرن کر لیا بلکل تیار یہ ہو چکا ہے اس کو ہم نے فرن کے سینٹر پر اس طریقے سے رکھنا ہے بلکل سینٹر سے سینٹر کو ملاتے ہوئے چلیں گے اور نیچے تک سلائی لگائیں گے یاد رکھیں یہ سلائی لگاتے وقت آپ نے شیڈ کے کپڑے کو کھیج کے رکھنا ہے ہلکا سا بلکل اس طریقے سے اب اس گلے کے بلکل بکرم کے برابر برابر ہم یہاں پر سلائی لگا کر نیچے تک لے کر جائیں گے اور نیچے سے واپس اوپر لے کر آئیں گے بلکل اس طریقے سے دیکھیں بیچ میں تقریباً ایک بوٹ کا گیپ یہ سلٹ میں یہ میں نے رکھا ہے تو اس طریقے سے ایک بوٹ کا گیپ آپ رکھیں تاکہ جب سلائی لگا کر اس کو نیچے تک کٹنگ کریں تو دباؤ وغیرہ نہ نکلے یہ پکی لب بنانے کا طریقہ ہے آج میں آپ کو گم رنگ لگانا سکھاؤں گا چھلے گم کس طریقے سے لگتے ہیں کہ ان کا دباؤ نظر نہیں آتا تو وہ اسی گلے میں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ہم نے یہاں سے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اس کو اب ہم ٹن کر لیں گے پہلے پچھلے سائٹ سے ٹن کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ گلے کو پھر بعد میں سیدھے سائٹ سے پریس لگاتے ہیں اس پر اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ میں نے رنگ اس کے پہلے بنا لیے جو میں نے رنگ لگانے ہیں یہ چھلے ہم نے اس میں کس طریقے سے لگانے ہیں ان کو لگانے کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت خوبصورت اور آسان طریقہ جو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی سمجھ آ جائے گا یہ گم ہے یہ جو بزار میں گلو وغیرہ ملتے ہیں کپڑے کے فیبرک گلو کوئی بھی آپ لے لیں سب ایک جیسا کام کرتا ہے دیکھیں اس کو بس ہم نے اس طرح رکھنا ہے اور ایک جیسا دیکھتے ہوئے لگانا ہے تاکہ اس کے گیپ وغیرہ بھی ایک جیسے رہے اور ان کی لمبائی بھی چھوٹی بڑی نہ ہو دونوں چیزوں کا خیال لگنا ہے ہم نے اور اس طریقے سے دیکھ دیکھ کر ہم نے اس کو اس طرح لگاتے جانا ہے کافی آپ لوگ مس کر رہے تھے آپ لوگوں کے مجھے ایس ایس بتا رہے تھے کہ کافی سب لوگ مجھے مجھے مس کر رہے ہیں دیکھیں یہ گلہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے میں نے اس میں یہ رنگ لگا لی ہے سب کا گیپ بھی برابر ہے اور سب کی لمبائی بھی ان کی برابر ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے چلیں مشین پر چلتے ہیں میں آپ کو اس کا تیار کرنے کا باقی طریقہ بتاؤں دیکھیں یہ جو سلٹ پٹی ہم نیچے سلٹ کے نیچے یہ بٹن ٹیک پٹی لگاتے ہیں اس کو ہم نے کہاں تک رکھنی ہے گلی کی نوک تک بلکل اس جگہ ہم نے گلی کی نوک تک رکھنی ہے اس کو زیادہ اوپر یہ زیادہ نیچے نہیں کرنی جو ہم نے گلی کی کٹنگ کی تھی بلکل اس کے برابر رکھتے ہوئے ہم اس کو لپکی سلائی سے یہ لگا دیں گے سب سے پہلے جب بھی آپ کے پاس رنگ والا یہ گلہ ہو تو آپ پہلے پلین والے سائٹ پر یہ پٹی لگا لیں ورنہ پھر بعد میں وہ دوسری سلائی نہیں لگتی بلکل اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں لپکی سلائی میں نے لگا دی خوبصورتی کے ساتھ اور فینیشنگ کے ساتھ اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس کے دباؤ کو گم کیسے کرنا ہے یہ کپڑے کی پٹی میں نے اس کے ساتھ لی نیچے سے بھی آپ دیکھیں میں نے اس کو تقریباً اتنا سا یہ یہاں سے ٹن کر لیا ہے اس کو بھی ہم نے گلے کی نوک تک رکھنا ہے جہاں تک ہم نے وی گلے کا نشان لگایا تھا بلکل اس جگہ پر ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم نے دیکھیں یہاں پر لب کی سلائی لگانی ہے اچھا اس سلائی کو دیکھیں خوبصورتی سے لگانا ہے کیونکہ گلے پر ایک ہی سلائی نظر آئی گی اور وہ سلائی بھی خوبصورت نہ ہو تو ہمارا کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو اچھی طریقے سے فینیشنگ کے ساتھ ہم لگائیں گے اور پھر اس طریقے سے نیچے والی پٹی کو ہم رنگ والے سائٹ پر اندر کی طرف کرتے ہوئے لب کی سلائی کو لگائیں گے بہت اچھا طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گا وہ جو آج کل دامن پر اورگینزا کے فلاور والا ڈیزائن چل لیا ہے اس کا اتنا بہت آسان طریقہ میں لے کر آیا ہوں کہ آپ لوگ آنے والی ویڈیو دیکھیں گے تو دیکھتے رہے جائیں گے خود آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی کمال ہو گیا اتنا آسان طریقہ ہے دیکھیں یہ پٹیو اگر سب لگ چکی ہے یہ ہم نے رنگ کی یہ جو ٹانگیں نکل نہیں تھی لمبی چھوٹی بڑی ان کو بھی ہم نے ایک کر لیا دیکھیں کس طریقے سے یہ گم رنگ لگ چکے ہیں کپڑے سے میں نے اس کو سب کو چھپا دیا اب اس کپڑے کو ہم نے یہاں پر ٹرن کر کر بوٹ کی سلائی لگانی ہے اس کے بعد ہم ترپائی کریں گے ابھی میں نے ترپائی گلے پر اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ مجھے اس کپڑے کو بھی چھپانا تھا ترپائی میں دیکھیں یہ اس طریقے سے بس ہم اس کا فالتو کا دباؤ یہاں سے کٹنگ کر دیں گے جو ایکسٹرا دباؤ ہے اور پھر اس کو ہم نے اب ترپائی بھی کر دیئے نوٹ کریں دیکھیں اب یہ والا جو دباؤ تھا یہ بھی اس ترپائی میں دب چکی ہے یہ پٹی اور کتنے خوبصورتی کے ساتھ یہ گم رنگ لگ چکے ہیں کوئی دباؤ وغیرہ اس کا نظر نہیں آرہا اس کے پچھلے حصہ جو نظر آتا ہے رنگوں کا وہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اب دیکھیں اس جنگہ نیچے تو ہم نے بٹن لگاتے ہیں سب ہم اس جنگہ پر دیکھیں ہم نے بٹن لگانے ہیں وی گلے کے دوسرے سائٹ پر ایک سائٹ پر ہم نے رنگ لگائے ہیں تو دوسرے سائٹ پر ہم اس کے بٹن لگائیں گے یہ اسٹائل بڑا زبردست اسٹائل لگتا ہے اکثر برینڈڈ کرتیوں میں یہ لگا ہوا آتا ہے دیکھیں ایک سائٹ پر یہ بارہ رنگ ہے تو اس سائٹ پر ہم نے بارہ ہی نشان لگانے ہیں اس کا گیپ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ ایک رنگ سے دوسرا رنگ کتنا دور ہے اور پہلا رنگ کتنا نیچے ہے تو ہاں سے ہم اس طریقے سے نشان لگائیں گے اور پھر اس میں ہم بٹن لگا دیں گے بٹن یاد رکھیں اس جنگہ پر آپ نے بٹن لگانا ہے کہ بٹن آپ کا کپڑے پر نہ لگے بکرم پر ہی لگے جو ہم نے گلی کی بکرم کٹنگ کی تھی تو یہ بٹن وغیرہ سب کچھ لگانے کے بعد میں آپ کو شیڈ کا فائنل دکھاتا ہوں آپ دیکھئے گا دیکھیں بٹن وغیرہ یہ سب کچھ لگ چکے ہیں خوبصورتی نوٹ کریں دیکھیں اب آپ اس گلی کی اکثر لوگ صریف ایک سائٹ پر اوپر رنگ لگا دیتے ہیں اس سائٹ پر بٹن نہیں لگاتے تو جب رنگ اس سائٹ پر لگیں گے تو دوسرے سائٹ پر اس والے سائٹ پر بٹن بھی لگنے چاہیے بٹن یہ مون لائٹ کپڑے کے بٹن ہے کپڑے میں تھوڑا سا سلور چمک تھی تو اس وجہ سے میں نے سلور ہی مون لائٹ کے بٹن کپڑے کے میں نے لے لیے بزار سے اور یہ لگا دیئے اگین سوری آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو چار دن پانچ دن انتظار کرنا پڑا یہ تھی آج کی ویڈیو تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ویڈیو کیسی لگی بتانا مجھے ضرور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ